افصوص دن تک حضرت عباس علیہ السلام کی نظر دلائیں چوتھی پوسٹ میں ایک اور میسیج دیکھا جس کے نیچے لکھا تھا کہ نو لوگوں کو شیئر کرو ابھی خوش خبری ملے گی پانچوی پوسٹ میں ایک نعرہ دیکھا اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ جو حلالی ہوگا وہی اس نعرے کا جواب دے گا چھٹی پوسٹ میں کٹے ہوئے آلو ٹیمارٹر اور چاند دیکھا جن پر بنے نشانات کو مقدس نام لکھا گیا تھا یہ سب دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور سوچنے لگتا ہوں کہ خانہ کعبہ کی تصویر شیئر نہ کرنے والا کافر کیسے ہو سکتا ہے آیات کو لائک نہ کرنے والا شیطان کا ساتھی کس طرح ہو سکتا ہے آیت اللہ سیستانی بے موقع نظر و نیاز دلانے کا فتوہ کیوں دیں گے فتوے کا تعلق نظر و نیاز سے نہیں ہے نو لوگوں کو میسیج شیئر کرنے سے خوشخبری کس طرح مل سکتی ہے نارے کا جواب نہ دینے والا حرامی کیسے ہو سکتا ہے اہل البیت علیہ السلام ابزل ہیں اور کائنات مبزول تو پھر آلو ٹیمارٹر اور چاند وغیرہ پر اہل بیت کے مقدس ناموں سے کس طرح فضیلہ ثابت ہو سکتی ہے ایسی تمام پوسٹیں خرافات ہوتی ہیں ان کے صحیح ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے لہٰذا سوشل میڈیا کے کھلاریوں سے التجاہ ہے کہ کسی بھی پوسٹ کو کاپی پیسٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح چیک کر لیا کریں